جی اسلام علیکم میں ہوں الطاف بلوچ اور یہ میرا پہلا ویلاگ ہے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بروقت اپلوڈیڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج ہم دو موضوعات لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پہلا موضوع بلوچ ایک جہتی کمیٹی کی جو دھرنا تھی اسلام آباد میں اور اس کے ساتھ ساتھ شہدہ فاؤنڈیشن نامی تنظیم کی ایک دھرنا تھی اس حوالے سے ان کو کمپیر کریں گے اور دوسرا موضوع ہمارا ہے جلے کیج میں جو عام انتخابات آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی توڑا نگاہ ڈالیں گے اس پر بھی نظر ڈالیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیج میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈسٹکیٹ سے اٹھنے والی ایک تحریک جو بالاچ مولا وکش کے قتل کے بعد شروع ہوئی یہ اس نے لاغ مارچ کی شکل اختیار کی اور دس بارہ دن تربت مین چھوک پر یہ دھرنا جاری رہا اور تربت میں موجود دھرنے کا صرف ایک ڈیمانڈ تھا جب تربت میں دس بارہ دن وہ دھرنا بیٹی رہی تو اس کی ایک ڈیمانڈ تھی ایک مطالبتہ کہ جنہوں نے بالاچ مولا وکش کو قتل کیا ہے ان کو افائیر کیا جائے گو کے بعد ذاں افائیر بھی ہو گئی لیکن پہلے دو تین دن میں اگر افائیر ہوتی تو شاید یہ لانگ مارچ میں تبدیل ہو کر اسلام آبا تک نہ پہنچ پاتی تو یہ دھرنا تربت سے ہوتا ہوا بلوستان بھر سے اور پنجاب کی مختلف ازلا میں ہوتا ہوا جہاں بلوچ آبادیاں ہیں وہاں ہوتا ہوا اسلام آباد بلاخر پہنچ گئی اسلام آباد پہنچنے پر دھرنے کی استقبال وہاں کی انتظامیاں نہیں پولیس نہیں کی اور ان پر لاٹی چارج کیا ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی ان پر وارٹر کینن بھی پہنکے گئے اسی طرح جو خواتین تھے وہ بھی جیل میں ان کو جیل بھی منتقل کیا گیا جو بچے تھے ان کے ساتھ ان کو بھی مارا پیٹا گیا تو اس دوران عجیب ایک منظر ناماتہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اپنے ریاست کے اپنے شہری اپنی انتظامیاں کے ہاتھوں پٹ رہی ہیں ہر طرف سے انسانی حقوق کی تنصیموں نے سب نے علم ناک واقعے کی مضمت کی سو جیسے تیسے وہ دھرنا وہاں بیٹ گئی دھرنا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے دھرنا بیٹ گئی اور وہاں دھرنے کے دوران اسلام آباد کے مختلف سیاسی حلقے ہیں وہاں سیول سوسائیٹیز ہیں وہاں کی انٹلیکچولز ہیں انہوں نے اس دھرنے کو بھرپور سپورٹ بھی کیا لیکن اہم بات یہ ہے کہ دھرنے کے ڈیمانڈ کیا تھے دھرنے کے نکات کیا تھے بلوچیک جیتی کمیٹی کے دھرنے کا صرف اور صرف ایک نکتہ تھا اور وہ ایک مطالبہ یہ تھا کہ جتنے انہوں نے ریجسٹر کیے گئے جتنے لاپتہ افراد تھے جن کو مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا ہے ان کی اسٹیٹس لوائکین کو معلوم ہو کہ وہ زندہ ہیں یا مرتاں ہیں یا کہاں پر ہیں ریاست کی ذمہ در یہ ہے کہ ہم ریاست کے شہری ہیں ہمارے بچوں کو بازیاب کیا جائے اور بازیاب کرنے میں ریاست ہماری معاملت کرے ریاستی ادار عدلیہ ہماری معاملت کرے صرف یہی مطالبہ تھا اس کے علاوہ دوسرا مطالبہ اہمیت بھی نہیں رکھتا تھا اور دوسرے مطالبے وہ رکھ بھی نہیں سکتے تھے دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرا ایک کیمپ احتجاجی کیمپ اسی احتجاجی کیمپ کے سامنے شودہ فاؤنڈیشن کے نام سے لگایا گیا جس کی سرپرستی سابق نگران وزیر جمال رئیسانی صاحب نے کی اور اس دھرنے کے مطالبے اس دھرنے کا مطالبہ بھی ایک ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے لوگ جو شہید کیے گئے ہیں جو مارے گئے ہیں جنہوں نے مارے ہیں ان قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ہماری فیملیز کو کمپلسیٹ کیا جائے یہ دونوں دھرنوں میں مماسلت یہ تھی کہ دونوں دھرنے بلوستان سے تعلق رکھتے تھے دونوں کے روٹس بلوستان سے تھے دونوں کا ایک چیز مشترک یہ تھی کہ دونوں کے مطالبے ریاست سے تھے شودہ فاؤنڈیشن کے لوگ بھی ریاست سے مطالبہ کر رہے تھے اور بلوچیک جیتی کمیٹی کے جو لوائکین وہاں بیٹھے ہوئے تھے دھرنے میں ان کا بھی مطالبہ ریاست سے تھا ایک فرق جو ان دو دھرنوں میں دو کیمپوں میں ایک فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو شودہ فاؤنڈیشن نامی دھرنہ تھا ان کے الزامات یہی تھے کہ ان کے لوائکین کو جو شہید کیے گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے شہدہ کے قاتل بلوچیک جیتی کم کے وہ لوگ ہیں جو نامنی حد مسنگ ہیں وہ ان کو نامنی حد مسنگ کہہ رہے تھے ان کا موقف یہ تھا کہ جو لوگ یک جیتی کمیٹی کے درنے کے لوگ جن کی رہائیہ بازیابی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دراصل وہ ٹیروریسٹ ہیں اور وہ ہمارے لوائکین کو مارا گیا انہوں نے جبکہ دوسری جانے بلوچیک جیتی کمیٹی کی طرف سے اگر وہاں کوئی صحافی جاتا اور انسٹیگیٹ کرتا کہ سامنے والے درنے جو شودہ فاؤنڈیشن کے نام سے بیٹے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے تو وہاں سے یہ آواز اٹھتی کہ یہ بلوچستان میں چلنے والی سرکاری سرک پرستی پر مبینہ طور پر ٹیت سکوارز کے لوگ ہیں جو یہاں آ کر کیمپ لگائے بیٹے ہیں تو اس محمسے میں اس صورتحال میں عام لوگ بھی پریشان رہے کہ دونوں کیمپس بلوچستان کے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کیامنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات کی بچھار لگائے بیٹے ہیں بلاخر انتظامیہ نے اسلامباد انتظامیہ نے ایک تریٹ الٹس جاری کر دی کہ ایک خاتون خودکش بمبار اسلامباد میں داخل ہو چکے ہیں وہ کسی وقت کہیں پر بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتے ہیں تو اس اسلام میں یونیورسٹیان تعلیمی ادارے دیگر آفیسز بھی بند رہیں تو اس صورتحال میں بلوچستان کی کمیٹی نے محسوس کی کہ ہمیں دھکا دیا جارہا ہے ہمیں نکالا جارہا ہے ہمیں تریٹ کیا جارہا ہے بلوچستان کی کمیٹی نے اس تریٹ کو اپنے اوپر محسوس کی کہ یہ تریٹ ہمارے لئے ہے شاید کوئی ناخوشگوار واقعہ کہیں سے پیش آئے اور ہمارے اس کیمپ میں بیٹھے لوگوں کو بچوں کو خواتین کو کوئی نقصان پہنچے اسی لئے بلوچستان کی کمیٹی نے اپنا کیمپ کو احتجاجی دھرنے کو وائنڈ اپ کیا اور اس نے بلوچستان کی گلی کوچوں میں اس تحریک کو لے جانے کا حیلان ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسری جانب شہدہ فاؤنڈیشن کے نام سے جو کیمپ تھی اس کیمپ کو بھی میر جمال رئیسانی نے پریس کانپرنس کرس کے اس کو وائنڈ اپ کیا اور وہاں پر سرکاری لوگ بھی آئے اور ان کے جتنے ڈیمانڈ تھے ان کا جو ڈیمانڈ چارٹر تھا اس کو ایکسپٹ کیا گیا اور اس کو الویدہ کیا مذکور صورتحال میں اسلام آباد کی جتنے سیویل سوسائیٹی تھی اسلام آباد کے جتنے انٹلیکچولز تھے خاص طور سے بلوچستان میں یہ پیغام آیا کہ وہ بھی مظلوموں کی آواز بن سکتے ہیں وہ بھی مظلوموں کا ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ پچاس ساٹھ دنوں میں بلوچیک جتنی کمیٹی کا جو کیمپ ادر اسلام آباد میں رہا وہاں پر انہوں نے انہوں بہت سپورٹ کر دی پچاس ساٹھ دنوں میں جو بلوچیک جتنی کمیٹی کی جو لاپتہ افراد کے لوائیکین تھے اور وہاں پر بیٹھے رہے اس کیمپ میں اس دوران یہ تاثر آیا کہ پنجاب کی انٹیلیکچول پنجاب کی سیول سوسائٹی بلوستان کے ان مظلوموں کا ساتھ ہے لیکن جب یک جتنی کمیٹی نے اپنا احتجاج کے وائنڈ اپ کیا تو انہوں نے یہ اعلان کیا ڈکٹر مہارنگ بلوچ نے اسپیشلی یہ اعلان کیا کہ پنجاب کے جو دانشور ہیں جو انٹیلیکچول ہیں جو روشن فکر لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ان کا امتحان اب شروع ہونے والا ہے کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ بلوچیک جتی کمیٹی کے لوگوں کی پروفائلنگ ہوئی ہے اور ہمیں اب جب اسلامباد سے بلوستان پہنچیں گے تو ہم پر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو اگر ایسا ہوا تو تب پنجاب کے ان دانشوروں انٹیلیکچولز جنہوں نے ہماری اسلامباد میں ہمارے سپورٹ کی ہے جنہوں نے اسلامباد میں آکر ہمارے ساتھ امدردی کی ہے ان کا امتحان تب شروع ہوگا کہ وہ کس حد تک ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے اوپر مبینہ ہونے والے جو کریک ڈاؤن کی پیشنگوی جو ڈاکٹر مہرنگ نے کی تھی اس کے بعد وہ کتنا ہمارا ساتھ دیں گے تو بلو چیک جاتی کمیٹی کا یہی مانا ہے یہی کہنا ہے کہ اصل امتیان اب شروع ہونے والا ہے ابھی ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جاتے ہیں کہ عام انتخابات جو آٹھ فروری کو ہونے والے ہیں عام انتخابات میں ذلہ کھیچ کی جو سیاسی صورتحالے وہ سیاسی گہمہ گہمی اور گرمہ گرمی ہے وہ کس حد تک تیز ہو چکی ہے جی کچھ عرصے میں چھاند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ دسٹر کیچ میں ذرا خاموشی چھا گئی ہے لیکن ایک بار پھر توڑ چوڑ ملاقاتیں پریس کامپرنسز کا سلسلہ دو بارہ شروع ہے اتحادیں بن رہی ہیں شمولیتیں ہو رہی ہیں لیکن درمیان میں جب ذلہ کیچ میں طربت شہر کے اندر جب مسلم لیگ نون کے این اے ٹو ففٹی نائن کے امیدوار سابق صوبہ وزیر اور سینیٹر میر محمود اسلام بلیدی پر جو مبینہ سپردہشت گردانہ عملہ ہوا تو اس کے بعد میرزگر رند جو کہ پیپرس پارٹی کے امیدوار ہے ان کے گھر پر عملہ ہوا میرزگر رند کے بعد پھر لالا رشیدہ اور سینیٹر قودہ اکرم دشتی جو کہ نیشنل پارٹی کے مرکز قائدین ہیں ان پر عملہ ہوا تو ہم نے دیکھا توڑا ماحول میں ایک بار پھر سردی آگئی ایک بار پھر سرگرمیاں ماند پڑ گئیں لیکن جب نیشنل پارٹی نے اس واقعے کی مسمت کی اور اس واقعے پر ایک پریس کانفرنس کی تو نیشنل پارٹی نے بابانگدہ لیے کہا کہ ہم نہیں دریں گے ہم اپنا جمہوری سیاست ہم اپنا جمہوری عمل آگے لے جائیں گے اور انہوں نے اس واقعے کو لنک کر دیا مولوش دشتی پر جو عملہ ہوا تھا مولوش دشتی کو جو نیشنل پارٹی کا مرہنماتا ان کو ان پر جو عملہ ہوا تھا اس عملے کو اس عملے سے لنک کیا گیا کہ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ وہی قوتی ہیں اور ان کا نام بھی ہم لیں گے لیکن فی الحال ان کا نام نہیں لیں گے کیونکہ ہم اس کی تحقیقات میں جا رہے ہیں اس صورتحال میں جو بھی ایریاز کے کنڈیڈیٹس ہیں زلکیج کی وہ سارا توجہ دے رہی ہیں تربت شہر میں اپنا الیکشن کمپین یہی کر رہے ہیں یہی پر بیٹھ رہے ہیں یہی پر ان کے ورکرز آ رہے ہیں شمولیتیں بھی یہی پر ہو رہی ہیں توڑ جوڑ اور ایک دوسرے سے سیٹی رجسمنٹ بھی یہی پر ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام ختم کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ تک ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی